بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پرشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پرشانیوں کو دور فرما اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیلی شان ہے اتنا نماز فرما جتنا تو رحمان ہے اتنا عزمائیتے سے نحفوش ہے فرما جتنا تو مہربان ہے اتنا رحم فروانی فرما جتنا تو رازق ہے آمین یا رب العالمين تو جی آج بہت ہی ہیلڈی سی زبردیسی مزیدار سا جو ہے ڈش بنائی پالک پنی اور مجھے امید ہے کہ سب کو پسند ہوگی اور میری انڈیان بہن بھائیوں کو بہت ہی پسند ہوگی کیونکہ ان کیاں تو اکثر یہ ڈش کھائی جاتی بہت ہی آسان اور ایزی سے طریقے سے بہت زیادہ لوازمات نہیں کیے میں نے اس میں بہت ہی سیمپل سے طریقے سے لیکن ذائقے میں بہت مزیدار تو سب سے پہلے میں نے پانی بوائل کرنے رکھا اس میں تھوڑا نمک ڈالا چینی ڈالی چینی میں نے ٹوٹی سپون ڈالی اور پالک کے اس طرح پتے کر کے اس کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا تھوڑی دیر مطلب سمجھیں تو بہت مشکل پانچ سے چھے منٹ میں نے اس سے بوائل کیا تھا گرم پانی میں اور پھر اسے میں نے نکال لیا تھا اور پھر اسے نکال کے اس کا پانی پورا اچھی طرح چھان دیا تھا جب یہ اچھا نہیں گیا تھا تو میں نے برف والے پانی میں اس کوڑ ڈال دیا تھا چینی ڈالنے سے اور برف والے پانی میں ڈالنے سے پالک کا جو کلر ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا بہت بہترین رہتا ہے یہ میری دونوں ٹپس ضرور یاد رکھے گا اور پھر میں نے اس میں پانی اس کا نچوڑ لیا تھا خوبچی طرح اور پانی کو ہٹا کے پھر اس کی پیوری بنا لی تھی اور اس کی پیوری بہت پیارے کلر میں بنی تھی اور پھر میں نے لہسن چاپ کیا تھا کم از کم ایک جوا پورا لے لیا تھا میں نے اور اس کو چاپ کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اور اس کو بھون آتا جب یہ بھون گیا تھا پھر میں نے کم از کم اس میں پیاز لی تھی میں نے ٹو میڈیم پیاز لی تھی اور اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا اچھا ایسے میں نے بھون آتا لیکن پیاز کو میں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کیا تھا اسے پنگ سے اور لائٹ گولڈن سے شیڈ میں رکھا تھا بس اور جب یہ بھون گئی تھی پھر میں نے اس میں جو ہے یہ چھے سے پانچ سے چھے جو ہے ثابت لار میرٹ ڈالی تھی اور اس کو جو میں نے بھون آتا اچھے یہ جو پالک منیر ہے میں اپنے سٹائل میں بنا رہی ہوں آپ لوگ الگ الگ قسم میں سے سب بناتے ہیں آپ لوگ اپنے سٹائل میں بناتے ہوں گے لیکن میرے سٹائل میں بنا کے ضرور ضرور دیکھے گا بہت مزے کا بنتا ہے پھر میں نے اس میں حلدی ڈال دی تھی حلدی کا سارا کچھا پنس میں نکل جائے گا یہ جب اس کے ساتھ ساتھ بھونے گی اور حلدی میں نے حلدی اس میں ڈال دی تھی ون سے ٹیٹی سپون پھر میں نے نمک اپنے ذائقی کمتابل لے لے کر کالی مش میں نے ٹوٹی سپون لی اور زیرہ کٹا بھونہ جو لیا تھا میں نے وہ لیا تھا میں نے ون ٹیبل سپون لے لے اور کٹی لال مش ٹوٹی سپون لی تھی اچھا اس میں پسہ گرم مسالہ بھی بعض لوگ ڈالتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو میں نے مسالے کو اچھ طرح بھون لیا تھا جب مسالے کا آئل ذرا اوپر آ گیا تھا یہ دیکھیں پھر میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے تھے ٹیمارٹر میں نے کم از کم تین میڈیم جو ہیں ٹیمارٹر ڈال دیئے تھے تین سے چار ڈالیے گا بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا پھر پالک کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بالکل الگ ہو جائے گا اس لیے بہت زیادہ ٹیمارٹر نہیں ڈالیے گا اور پھر جب یہ ٹیمارٹر ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح جو ہے میں نے اس میں بھون لیا تھا اور یہ ٹیمارٹر اچھا یہ جو کارٹچ چیز اس لیے میں نے آپ کو دکھائی بعض لوگ چیز میں پریشان ہوتے ہیں پالک میں کون سی چیز ڈلتی ہے تو پالک میں کارٹچ چیز ڈلتی ہے یہ کوئی جو ہے پرموشن نہیں ہے بس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بتایا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا کلر آیا ہے نا جب میرا جو ہیں ٹیمارٹر اچھی طرح بھون گئے تھے اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں پالک ڈال دی تھی اور پالک کی پیوری ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے بھونا تھا اور جب یہ خوب اچھی طرح بھون گئی تھی تو سمجھیں یہ پالک کا پورا جو میرا پیوری ہے پورا جو مسالہ ہے جو بھی کہہ لیں وہ اچھی طرح تیار ہو چکا تھا بس اس میں میں نے پھر پانی ڈالا تھا اچھا پانیر آپ بعض لوگ بھون کے بھی ڈالتے ہیں میں نے ہلکا سا بھونا تھا لیکن بعض لوگ بھون کے بھی ڈالتے ہیں اور بعض لوگ بغیر بھونے بھی ڈال دیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے جیسے بھی ڈالیں اچھا ہم نے پوری پراتھے کے ساتھ اس کو انجوائی کیا تھا آپ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ بھی بعض لوگ اس سے کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ چپاتی کسی چیز کے ساتھ چاہیں کھائیں اس کا مزہ دوبالہ ہی رہے گا ہم نے پوری پراتھے کے ساتھ کھایا تھا تو ہمیں تو بہت مزہ آیا تھا بلکل دعوت کا لکھ لگا تھا اور جی کوئی آئے آپ کیاں گیس تو آپ یہ ڈش بنا کے آرام سے اس کو کھلا سکتے ہیں اور میں آپ کو پالک کی کچھ فوائد بتاؤں یہ بینائی کو بھی لا جواب طاقت دیتا ہے پالک میں کیلشیم بھی ہوتا ہے فولات کی موجود کی سے جسم میں ان کی کمی بھی دور کرتا ہے دائی میں قبض نزلہ و پرانی خاصی وغیرہ کے مریضوں کے لیے بھی بیترین ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں بہت مفید ہوتے ہیں پالک جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے ہیموگلیبین بھی ہوتا ہے بخار کے دوران پالک بخار کی شدد کو بھی کم کرتا ہے اس میں یہ فاسد مواز جو ہوتے ہیں آپ کے اس کو بھی خارج کرتا ہے اور پالک آپ کی سکن کو بھی بھیترین کرتا ہے اور آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ